دوستو یہ کہانی ایک بزرگ کی ہے جو قبروں سے گفتگو کرنے والا تھا ایک بستی میں ایک بزرگ آدمی رہتے تھے متقی تھے پرہیزگار تھے سومو سلوات کے پابند بھی تھے رات جاگ جاگ کر عبادت کرتے اور چونکہ وہ عالم دین بھی تھے تو دن میں بیشتر لوگ ان کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضری لگواتے تھے اور کچھ اپنے مسائل ان کے پاس لے آتے تھے وہ بستی کے لوگوں میں قابل احترام تھے لوگوں کو ان سے بہت عقیدت تھی اچانک ایک دن وہ اپنا سامان باندھ کر بستی سے ہجرت کر کے دوسری بستی میں جانے کے لیے تیار ہی کھڑے تھے کہ بستی کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں وہ بولا کہ میں ہجرت کر کے دوسری جگہ جا رہا ہوں لوگوں نے اسے بہت بار روکنے کی کوشش کی کہ آپ کی موجودگی سے ہماری بستی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت برستی ہے آپ نہ جائیں یہاں سے مگر چونکہ وہ ارادہ کر چکے تھے اس لیے نہیں رکے تھک ہار کر لوگوں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے آپ رکنا نہیں چاہتے تو آپ کی مرضی ہے مگر آپ جس جگہ جا رہے ہیں وہاں کا پتہ لکھوا لیں تاکہ جب کبھی ہمیں آپ سے ملنے کا دل ہو تو ہم اپنے پتے کی مدد سے آپ تک پہنچ دو سکیں بزرک بولے کہ میں جہاں جا رہا ہوں اس علاقے کا نام ہے جھوٹوں کا محلہ لوگ حیران ہوئے کہ بھلا ایسا بھی کوئی محلہ ہے دنیا میں اور ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنے موں سے ہی خود کو جھوٹا بولے خیر انہوں نے اس وقت مزید سوالات نہیں کیے اور بزرک اپنی منزل کی طرف چل دئیے کچھ عرصہ گزرا تو بستی والے بزرک سے ملاقات کے لیے ایک گروپ بنا کر نکلے وہ بستی سے باہر مختلف لوگوں سے پوچھتے گئے کہ بھائی ذرا یہ تو بتاؤ کہ جھوٹوں کا محلہ کہاں ہے کچھ لوگ ان کی بات سن کر انہیں عجیب نظروں سے دیکھتے تو کچھ ان سے ناراض ہوئے اور کچھ نے تو ان کا مزاق بھی بنایا انہوں نے جھوٹوں کے محلے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر کچھ ہاتھ نہ آیا صبح سے شام اور شام سے رات ہو گئی وہ بھوک پیاس اور تھکن سے چور واپس بستی کی طرف لوٹنے لگے کہ ان کا گزر قبرستان کی طرف سے ہوا ایک آدمی کی نظر قبرستان پر پڑی اور اس نے دیکھا کہ کوئی شخص زمین پر بیٹھ کر قبروں سے گفتگو کر رہا ہے اس نے مزید دھیان دیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ تو وہی عالم دین ہیں جن کی تلاش میں ہم صبح سے خوار ہو رہے تھے صبح سے چلتے چلتے ان کے قدم بے جان ہوئے تھے مگر جیسے ہی انہیں بزرک ملے تو یوں معلوم ہوا کہ گویا ان کی جان میں جان آگئی گویا سہرہ میں بھٹ کے نفس کو کواں ملنے کی نوید مل گئی تھی وہ تیز قدم اٹھاتے بزرک کے پاس گئے اور ان سے رو رو کر اپنی روداد بیان کی بزرک بولے کہ میں نے تو تمہیں واضح لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ جھوٹوں کا محلہ تم بھی نہیں سمجھے نہ ہی اس زمین پر دیگر چلتے پھرتے لوگ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ قبرستان جھوٹوں کا محلہ ہے یہاں قبروں میں کتنے ہی لوگ دفن ہیں جو اس جھوٹ میں جی رہے تھے کہ میرا گھر میرا پیسہ میری زمین کیا وہ زمین اب بھی ان کی ہی ہے جس کے وہ دعوے دار تھے کیا وہ مال ان کا ہے جس پہ کوئی اور عائش کر رہا ہے کیا ان سے بڑا جھوٹا کوئی ہے یہ دنیاوی چیزیں بھلا کیسے ہماری ہوئیں جو ہمارے چند گز زمین کے نیچے سوتے ہیں ہمارے دستر سے باہر ہو جاتی ہیں اصل مال تو ہمارا وہ ہے جو قبر میں ہمارے ساتھ چلتا ہے جن کا حساب کتاب ہم پر لازم ہوتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے جھوٹے دعووں سے بچائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ